موسیقی 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 جاتے ہیں نئی چیز آتی ہے اس میں نئے فیچرز آتے ہیں آہ ڈیویلومنٹ کاؤس زیادہ ہوتی ہے جو لینڈ کی پرچیزنگ ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے آج سے چار سے پانچ سال پہلے اورسیس کی لینڈ خریدی ہوگی تو اس وقت پرائیسز کم تھی سیکنڈ دنگ آپ کو ڈیویلومنٹ چارج اسلامباد میں اگر کوئی زمین لیں گے تو پر ڈیویلومنٹ چارجز آپ کو ڈال کے وہ پرائیسز جو ہے سی ڈبل ہو جنگی آلموسٹ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کو کمپنی سٹیڈ آوے کہہ رہیے کہ ہم آپ سے کسی کسی کو ڈیویلومنٹ چیز نہیں لیں گی یہ مراہ پیمنٹ پلان ہے اسی پہ ہم آپ کو پرائیسز کمپیریزن آہ میرے خیال سے ہم لوگوں کو نہیں کرنے شاہیے کیونکہ اب نارملی سیمٹ کی باز کر لیں تو آج سے تین سال پہلے چار سال پہلے تقریباً تین سال پہلے ساتھ سو ساڑھے شیئے سو کا سیمنٹ ملتا آج ہزار کی پوری ہے پرائیسز آلڈی مارکیٹ میں جو کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے اور دوسری چیزیں ان کی پرائیسز آلڈی اتنی بڑھ چکی ہیں کہ آپ کنسٹرکشن کو میٹ نہیں کر سکتے تو دیفنیٹلی دوسری بات یہ ہے کہ سوسائیٹیز ترقی کرتی ہیں بہتر سے بہتر چیزیں لے کے آتی ہیں جب آپ اچھی لوکیشن کی زمین کرتے ہیں تو اسلامباد میں زمینوں کے ریٹ تو رکھتے نہیں ہیں چاہیے اور جب زمینوں کے ریٹ نہیں رکھتے تو انویسٹرز دیفنیٹلی وہ چیزیں مہنگی بیچتے ہیں تو مہنگی چیز لے کے سستی نہیں بیچی جا سکتے ایک بات سیکنڈ ڈنگ آپ اسلامباد میں جو ریل اسلامباد کے اندر سوسائیٹیز ہیں میں بننگالا میں آپ کو لے کے چلا جاتا ہوں میں آپ کو ایف سکس میں لے کے چلا جاتا ہوں ایف سیون میں لے کے چلا جاتا ہوں آپ کو اس کے کم کاسلی جگہوں پہ بھی لے کے جاتا ہوں ہائے کاسلی جگہوں پہ بھی لے کے جاتا ہوں بننگالا میں اس وقت جو ایک نارمل سا پلاٹ ہے چھوٹی سی گلی ہے جس میں ایکسیس بھی نہیں ہے رش پی ہے ساڑھ لاکھ سے نیچے کوئی پلاٹ نہیں ملتا اور آپ ایک ہائی سٹینڈر سوسائیٹی میں پانچ مرلے کا پلاٹ لینے جا رہے ہیں جہاں آپ کو پارکنگ کے جگہ جہاں پہ آپ کو گلیاں بکی جہاں پہ آپ کو ڈے نائٹ جو ہے وہ سپلائیز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں بغیر کسی بریک کے اس کے علاوہ آپ مین روڈز کھلی کھلی رش نہیں ہے شاپنگ مالز ہیں آپ ایکسیسنڈر کی سپلائیز کے اندر چلے جاتے ہیں جی ایٹ جی نائن جہاں پہ چھوٹی کٹنگ کے پلاٹ ہے وہاں پہ بھی آپ پانچ مرلہ ڈیڑھ کروڑ پانے دو کروڑ دو کروڑ کا وہ بھی آپ کو کیش میں دینا بڑھتا ہے آپ نے دو سال کے انسٹالمنٹ پلان میں اور خوبصورت اب سیکنڈ ڈنگ میں آپ کو مارگلہ مارگلہ کی بات ہوتی ہے جو آپ کا ایف سیکٹر ہے وہ مارگلہ 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 کی پارڈیوں کے اندر ہیں اور پھر ویو بہت پیار ہے رش نہیں ہے اس ریے میں پھر ایکسیس بہت آسان ہے اور اسلامباد میں ابھی پلوٹ تو ملتا ہی نہیں ہے پلوٹ نہیں ملتا ہی وہاں پہ جبکہ آپ یہاں پہ ایزی پلوٹ لے بھی سکتے ہیں ایک ایزی انسٹالمنٹ بلینڈ پہ لے سکتے ہیں دو سال اڑا ہی سال میں آپ اس کو پیسہ پورا کر سکتے ہیں بٹ جب آپ کا پلوٹ مچھر ہو جائے گا تو آپ پرائیز کمپریزن کر لیجئے گا اس وقت آپ کا ایڈسیاں اچھا تھا یا غلط تھا ہیز اسٹیٹ پارکیو سٹیٹی کا ایک بہت اچھا بلاک ہے جس میں پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی پلوٹ ہوں گے پانچ مرلہ اسی لاکھ دو سال کی انسٹالمنٹ پلین پہ دس مرلہ ایک کروڑ پچاس لاکھ جبکہ ایک کنال کی لیمیٹڈ پلوٹ ہرڈلی میرے کیال سے سوسائیٹی ڈیٹ سے دو سو پلوٹ بھی نہیں لانچ کر رہے وہ آپ کو پانچ کروڑ کے یقین جانیے مجھے تقریباً تین سال ہو گئے پارکیو سٹیٹی میرے پرانے دوست مجھے جانتے ہوں گے ویڈیوز کے ترو میں سر اسمائل کے ساتھ ان کی اسسٹنس میں بہت سری ویڈیوز بنائی سر کو لے کے گیا ان سے ویڈیوز بنائی انہوں نے خود ویڈیو بنائی میری باقی ٹیم ممبرز ویڈیوز بناتے رہے مجھے تین سال پارکیو سٹیٹی کے مختلف بلوک میں کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں الحمدللہ اور میں بھی کام کیا اسلامباد میں بھی کام کیا ڈی بلوک میں ہم نے چار کروڑ سے انونٹری سٹارڈ کی تھی اس وقت نو کروڑ ہے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ پرائیسز اوپر کی ہیں ان پچھلے تین چار سالوں میں تو ڈیفرینٹلی یہ جو آپ کے بلوکس ہیں ان میں بھی پرائیسز اوپر جائیں جب ہم انویسمنٹ کرنے جاتے ہیں یا پورس لینے کیلئے جاتے ہیں یا رہنے کیلئے چاہتے ہیں تو ہم کن چیزوں کا خیال لگتے ہیں بیسیکلی ہمیں روڈ ایکسس سکولز اور جو ہے وہ آپ کا مین جو کمرشلز ہیں جب اسلامباد کی جو سنٹر ہے اس سے ایکسس چاہیے ہوتا ہے تو پارکیو سٹیٹی روربنڈی اسلامباد میں ایک وائز اوز ایڈی ہے جو ریل اسلامباد کے اندر ہے جس فیوچر اسلامباد میں نہیں پھر آپ پندرہ منٹ میں اسلامباد کے کسی کونے کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ کشمیر آئی وے کو آپ موٹر وے کو آپ مری کو آپ ایف سکس ایف سیون ایف ایٹ جی سیون ان تمام سیکٹرز کو پندرہ سے بیس منٹ میں ایکسس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اب تو گورمنٹ نے وہاں پہ جو راول چوک فلائی اوور اس کے بعد آپ کا براکو فلائی اوور اس کے علاوہ بھی مزید جو آپ کا چیک شہزاد والی روڈ ہے اس سے سفر آپ کا اور آسان ہو جائے گا ان فیچر انشاءاللہ بہت ساری روڈز بھی وہاں پہ آ رہی ہیں جن پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے یا آپ بہت ساری ویڈیوز پہ آپ نے آلیڈی دیکھا بھی ہوگا اسماعیل بھائی نے بھی اپنی کمنٹس دی ہیں اپنی کنسٹرکشنز یا جو اسلامباد کی اسٹینشن کا پلان ہے وہ بھی ایک بڑی مکمل ویڈیوز نے بھیجی بنائی گیا آپ اس کو بھی باش کر سکتے ہیں آپ کو اسلامباد کا سمجھ آ سکتا ہے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں پرابٹی نامہ کو لائک اور سکسکرائب کرنا نہ بولیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو اینٹائیم مل سکے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ اور بوکنگ کے لیے دیئے کے نمبرز پھر اب تک رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ نکے بار